36 گڑ میں ویدان سوچناو کے نتیجے آنے کے 18 دن بعد سرکار نے آقاد لیا ہے دراصل اس بار نتیجے آنے کے بعد مکہ منتری کا نام تیہ کرنے میں ہفتے بھر کا سمیں لگ گیا ہے سی ایم کے ساتھ دو ڈیوپٹی سی ایم بنائے گئے ہیں اس کے بعد منتری منڈل کا گٹھن ہوا جس میں پھر 8 دن لگے ہیں اب منتریوں کے بیبھاگ بٹنے کا انتظار ہے خاص بات یہ ہے کہ سرکار کو آقاد لینے میں بھلے ہی وقت لگا ہو پر بھاجپا نے بڑے جتن سے تمام سمی کرنوں کو سادھا ہے 36 گڑ میں بھاجپا نے بڑے نیوجت ڈھن سے چناؤں لڑا یہ ہے بات چناؤں کے بڑینا مانے کے بعد تمام راج جنیتک وشلیشک تو کہہی رہے ہیں کانگریسی بھی یہی مانتے ہیں جو نہیں مانتے تھے وہ تو حیران ہیں لیکن اب بھاجپا کے ایک ایک قدم کی دا دے رہے ہیں آبیاسی ہی ساودھانی برتی ہے منتری منڈل میں چہرے تک کرنے میں آئیے سمجھتے ہیں ساہے منتری منڈل اور بھاجپا کی رنیتی کو ورش پترکار اور حریبھومی آئینس 247 کے پردھان سمپادک ڈاکٹر ہیمانشو دووے دیجی سے اس منتری منڈل کے سندر میں جب چرچان شروع ہوئی تھی تو یہ دعویٰ کیا جہاں رہتا تھا کہ سارے نئے چہرے ہوگے گجارت کا فارمولر لاؤو کیا جے گا پرانے کسی بھی منتری کو آپ منتری منڈل میں جگہ نہیں ملے گی لیکن جو منتری منڈل کا وستار سے پور ڈلی یادرہ کے بعد مکہ منڈلی لوڈے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ آدھو بھا بھی بھی رہی ہے نئے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے گا اور جو سوچی انہوں نے کل رات کو سارجنک کی نور چہروں کی تو اس میں ان کے دعویٰ کے انرو بھی نام نکل کر آئے انرو بھا بھی چہرے بھی ہیں اور نئے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے گا سب سے بڑا نام جو اس منتری منڈل کا حصہ بننے جا رہا ہے وہ بریج مہن اگروال جی کے روپ میں ہے بریج مہن اگروال 1990 سے لگاتار ودایت کے روپ میں چنے جا رہا ہے یہ آٹھو بھی بار وہاں ودایت کے طور پر چنے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ آٹھو بھی بار بھی ہوا جب چنال جیتے تو پردیش میں سب سے وشال انتر کے ساتھ جیت انہوں نے درج کی چاہے وہ کانگریس کے ہیں چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں سب ہی لوگوں کے بیچ میں سب سے بڑے انتر سے جیت سے جو درج کی وہ بریج مہن اگروال جی نے درج کی آٹھو بار لگا آرستار جیتنا اور اس کے بعد سرسٹھ ہزار متوں کے وشال انتر سے جیتنا اس کے چلتے کسی بھی پریوک کا واحصہ نہیں بل سکے اور انہیں منتری پارٹی ہائی کمان کے طور پر بنانے کا فیتبہ لیا گیا حالانکہ نیجی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں ان کی ورشتہ اور ان کی کشلتہ کے امروپ پد نہیں ہے جب ارون ساو اور ویجے شرما جیسے چہروں کو مخیمندری کے طور پر موقع دیا گیا ایسے میں بریج مہن اگروال کا کیول منتری کے روپ میں شپت لینا کہیں نہ کہیں ان کے سمرتکوں کو اخرتہ ہوگا پر کم سے کم منتری تو بنا ہے اس روپ میں دیکھتے ہیں لیکن بریج مہن اگروال شاید اس سے بہتر اسٹیتیوں کے حق دار ہیں ایسا ان کو چاہنے والے مانتے ہیں وہاں جن نیتا کے طور پر اس پردیش میں دیکھے آتے ہیں مانتے پردیش میں کیلاش ویجے بھرگی اور چھتیز گھر میں بریج مہن اگروال ان دو کو اپنے سبرتکوں اور جنتا کے بیچ میں لکپکیتا کے لیے الگ سے ہی دیکھا جاتا ہے پر کم بریج مہن اگروال منتری کے طور پر دیکھے پر جو چہروں کے سندرے وہ میت کیا تھے کہ اگر پرانوں کو موقع ملے گا تو یہ چہرے بھی ہوں گے ان میں سے دو چہرے دکھائی نہیں دے رہے ایک امر اگروال اور دوسرے اجے چندرہ گر یہ دونوں منتری کے طور پر بھی پروہاوی شام چھوڑنے میں عطیق میں سفر رہے پر پارٹی نے اس بار ابھی انہیں موقع نہیں دیا اس کے علاوہ تیز رہاں نام دھرم لال فوشک کے روپ میں ہے جن کو پارٹی نے دو دو پر پردیش کا ادکش بنایا جن کو ویدانتب آدکش کے طور پر جمعہ داری سونپی اور جن کو نیتا پردیبکش کے روپ میں بھی پارٹی نے آج بایا مانا جا رہا تھا تو ان کو تو منتری منڈل میں لیا ہی جائے گا لیکن وہ بھی ابھی پرتکشہ سوچی میں ہی دکھائی گیا اس کے علاوہ اگر بات کرے تو اوپی چودری کے صندر میں کہہ کر گئے تھے دیش کے گرہ منتری ہمیشہ کہ آپ بیدھائی پر بنا دوں بڑا آدمی ہم بنائیں گے تو بڑے آدمی کے صندر میں لوگوں کا اپنے امنا آگ لنگا کوئی انہیں مکھے مندری کے طور پر بڑا آدمی دیکھ رہا تھا کوئی انہیں اوپو مکھے مندری کے طور پر بڑا آدمی دیکھ رہا تھا تو مکھے مندری بھی نہیں بنے اوپ مکھے مندری بھی نہیں بنے پر پارڈی نے انہیں مندری بنانے کا فیصلہ کیا تو آج اوپی چودری کا وہا فیصلہ جو 2018 میں انہوں نے لیا تھا بھارتی پرشادنی سیوہ کو چھوڑنے کا وہ ایک کشاک افسر کے طور پر پہچھانے جاتے تھے ایک اجول موش ان کا لوگوں کو دکھائی دیتا تھا جب انہوں نے پرشادنی سیوہ چھوڑی تو کئی لوگوں کو ایسا لگا کہ گرس فیصلہ تو نہیں کر لے رہے اوپی چودری بڑا جو کم تو نہیں اٹھا لے رہے لیکن آج انہوں نے اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کر کے دکھا دیا ہے نہ کہ وہ رائیگر سے بشال انتر کے ساتھ چلا جیتے بلکہ پارٹی کا بھروسہ جیتے پانے میں بھی کامیاب رہے جب بڑے بڑے چہرے مندری مندل سے باہر کر دیے گئے ہیں ایسے میں اوپی چودری اس مندری مندل میں شامل کی جا رہے تو یہ دوسرا چوکارے والا نام بھی ہے اور امیدوں کے انروپ بھی ماں سکتے ہیں سائے مندری مندل میں کئی بڑے چہرے ندارت ہیں لیکن چار پرانے اور بڑے چہرے تو ہیں کچھ چہروں کو چھوڑنے تو کچھ چھانٹنے کے پیچھے بھی کارن موجود ہے کدھر کشپ کو مندری بنایا گیا تھا لشمی رجوارے بڑھگاووں سے چناؤ جیت کر آئی ہے وہاں سے دوسرا نام بھئی اللہ و رجوارے کا تھا پر پر پرانے اور نئے کا سندولن بنانا تھا پر پرانوں میں تائی چہرے پہلی جگہ پا گئے تھے تو نئے کے لئے جگہ نہیں تھی اس لئے لکشمی رجوارے کو موقع مل گیا کیونکہ جاتی کر سمیگرن بھی ٹھوانا تھا دوسرا بڑا کارٹ تھا کہ پورے مندری مندل میں کوئی تو محیلہ لے نہیں ہی ریڈوگا سنگ اور لطاو سنڈی اگنیانی کارنوں سے اس دوڑ میں پیشڑ دیں تو پھر جا کے سنبھاونا کس کی بنی تو اس میں ایک یوہا چہرہ بھی ہو گیا نئے کو موقع دینا بھی ہو گیا چھٹکی سمیگرن بھی ہو گیا جاتی کر سمیگرن بھی ہو گیا اور مہیلا کوٹہ بھی ہو گیا تو ایسے پانچ کوٹہوں کو پورا کرنے کے قرارے لکشمی رجوارے کو موقع ملا ہے لیکن لکشمی رجوارے کے لیے ایک بڑی چناؤت ہو گئی ابھی تک منتری منڈل کے اندر جو بھاجبہ کے منتری منڈل رہے ہیں اس میں مہیلا منتریوں کی پرفارمنس کو لے کر ہمیشہ بھی شہرہ ہے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں بھی ریلوکہ دن پہلے منتری منڈل کا حصہ تھی ڈاکٹر رمان سنگھے اور ان کو دو ساتھ کے انترگت ہی ہٹا کیا گیا تھا بیواز اوپیشن تھے اس کے بعد میں لطاو سیڈڈی وہ منتری بنائے گیا لطاو سیڈڈی اپنی سیڈ برکرہ رکھنے میں سفل نہیں رہی اس لیے ان کا آنا جانا چل گیا رمشیلہ ساہو کو منتری بنایا وہ اپنی سیڈ بچا پانے میں کامیاب نہیں رہی تو کل ملاکر وہ ودھائک بھی نہیں رہی تو کل ملاکر جو لوگ بھی بھاجبہ کے منتری منڈل میں مہیلا کوٹان سے منتری بنے ہیں وہ وقت کے ساتھ اتنا بہتر پرفارمن کر پانے میں ناکام رہے ہیں کیا لکھنی رجوارڈے اس پرمپرہ کو روک پائیں گی اور بطور مہیلا منتری ایک پرواوی شاپ چھوڑ پائیں گی یہ سوال ان کے ساتھ میں انہیں افسر تو ملا ہے پر اس افسر کے ساتھ میں جو جمعیداری ان کے پاس ہے کیا وہ اسے واقعی بخوبی نبھائیں گی اور ایک اسٹھائیٹ اپنے افسر کو پردن کر پائیں گی یہ دیکھنا ہمارے لئے دلچسپ ہو سائے کیابنٹ میں جن نائے چہروں کو اسٹھان ملا ہے اس کے پیچھے بھی بھاشپا سووچارت نیتی ہے جن نائے چہروں نے آج شپت لی ہے ان میں پورو آئی ایس اوپ چوڑھری شیام بیہاری جیسوال لکھن لال دیوانگن لکشمی راج وادے ٹنک رام ورما شامل ہیں کانگریس کو جس انداز میں ہراغر بھاشپا ستھا میں آئی ہے اور بھاشپا کا کیندری نیتراتوں نے جس گم بھیگتا سے قدم اٹھائے ہیں اس نے اب منتریوں کے لیے چنواتی بیش کی ہے انہیں کام کر کے سرکار کی ساکھ بڑھانی ہو گئی ورنہ پارٹی گجرات میں منتریوں کو بدلنے کے پتیمان بھی استھابیت کر چکی ہے بیرو ریپورٹ آئی ایس 24-7 رائپور